اسلام علیکم نمسکار عذاب سسریع کال دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ نبیل اختر اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائیو ٹین دوستی پیار محبت یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ خون کے رشتے سے بھی زیادہ ان کی اہمیت بن جاتی ہے لیکن دلی میں ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے جہاں پر ایک لڑکے نے لیو ان پارٹنر میں رہ رہی ایک لڑکی کو 35 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا اور ان ٹکڑوں کو پارٹنر میں باندھ باندھ کر ایک فریج میں جمع کرتا رہا کہانی سامنے آئی ہے دلی میں جہاں پر اٹھائیس سال کے آفتاب نے اٹھارہ مائی کو ستائیس سال کی شردہ کا مڈر کر دیا اس نے اس کے جسم کے 35 ٹکڑے کیے اور انہیں رکھنے کے لیے باقیدہ اس نے تین سو لٹر کا ایک فریج بھی خریدا اٹھارہ دنوں تک لگاتار وہ رات کو دو بجے فریج میں جمع کی گئی پولوثینوں میں سے ایک پولوثین کو الگ الگ جگہ پر پھیکتا جاتا تھا چلیے ان کی سٹوری ہم آپ کو شروع سے بتاتے ہیں پولیس کی چھانبین میں سامنے آیا ہے کہ شردہ نے ڈیٹنگ ایپ بمبل کے ذریعے آفتاب سے سمپر کیا کیونکہ اس ایپ میں یہ شرط ہوتی ہے کہ صرف فیمیل میمبر ہی میچ میں دکھایا جا رہے میل میمبر کو کانٹریکٹ کر سکتی ہے دونوں کی دوستی ہو گئی آفتاب یو تو پونہ کا رہنے والا تھا لیکن وہ ممبئی کے وسائی میں شردہ کے گھر سے محس تین سو کلومیٹر کی ہی دوری پر رہتا تھا یہیں پر شردہ اس سے کئی بار ملنے بھی آئی دوہزار انیس میں دونوں لیو ان میں چلے رہنے لگے اور اس کے چلتے شردہ کے پریبار نے اس سے ناتا توڑ لیا آفتاب اور شردہ آٹھ مائی کو دلی پہنچے اور اٹھارہ مائی کو اس کانٹر کو انجام دے دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ آفتاب اور شردہ ممبئی سے دلی آٹھ مائی کو آ گئے یہاں سے یہ لوگ پہاڑ گنج کے ایک ہوتل میں رہے اور پھر ساؤ دلی میں رہنے لگے اس کے بعد انہوں نے مہرولی کے جنگلوں کے پاس ایک فلیٹ لے لیا آفتاب فرناٹے کے ساتھ انگریزی بولتا ہے پولیس کے سوالوں کے جواب بھی وہ ہندی کے بجائے انگریزی میں ہی دے رہا ہے آفتاب نے پولیس کو بتایا کہ واردات کو انجام دینے سے پہلے اس نے امریکی کرائم شو ڈیسٹر سمیت کئی کرائم موویز اور شوز دیکھے تھے وہی سے مڈر کا طریقہ لے کر اس نے شردہ کا مڈر کیا اور آری سے اس کے بدن کے پہتیس ٹکڑے کر ڈالے اٹھارہ دنوں تک اس نے روز رات کو دو بجے جنگل میں شردہ کے ٹکڑے پھینکے پولیس نے آفتاب کو اریسٹ کر لیا ہے کوٹ نے آفتاب کو پانچ دنوں کی پولیس کسٹیڈی میں بھیجا تو پولیس نے اس سے پوستہ شروع کی آفتاب نے پولیس کو بتایا کہ 26 سال کے شردہ ممبئی کے ملاڑ میں رہتی تھی اور ایک کال سینٹر پر کام کرتی تھی آفتاب فوڈ بلوگر ہے اسٹرگرام پر اس کا پرسنل ایکاؤنٹ دہ ہنگری چھوکرو کے نام سے ہے اپنے پرسنل بلوگ پر اس نے آخری فوٹو تین مارچ دوہزار انیس کو اپلوڈ کیا تھا دوہزار انیس میں دونوں کی دوستی ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے ہوئی پولیس کا کہنا ہے کہ 18 ماہ کو جھگڑے کے بعد آفتاب نے شردہ کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی اور اس کی باڈی کو کٹ کر فریج میں رکھ لیا شردہ کو ماننے کے بعد وہ گھر میں لگتار اگربتی کا استعمال کرتا تھا تاکہ کسی کو بدبونہ آنے پائے آفتاب نے بتایا کہ وہ کافی وقت کے ساتھ میں رہ رہے تھے لیکن اب شردہ اس پر شادی کا دواؤ بنا رہی تھی اسی کو لے کر دونوں میں جھگڑے ہونے لگے پولیس کا کہنا ہے کہ دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو باڈی کے ٹکڑے ملنا ہے وہ شردہ کے ہی ہیں اس بات کو پرمانیت فرنسک ریپورٹ آنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کیس نے بارہ سال پہلے دیرہ دون میں ہوئے ڈیپ فریزر ہتیاکان کی یادیں تازہ کر دی جس میں ایک پتی راجیش گولاٹی نے اپنی پتنی انپاما گولاٹی کی ہتیا کرنے کے بعد اس کے جسم کے بہتر ٹکڑے کر دیا تھے دوستو اگر آپ کو یاد نہ ہو تو ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ سترہ اکتوبر سن دوہزار دس میں ایک سوفٹیئر انجینئر نے اپنی پتنی کی ہتیا کرنے کے بعد اس کو بہتر ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا تھا اور انپاما کا بھائی جب کئی دنوں سے بہن سے بات نہیں کر پایا تو وہ سیدھا پولیس میں گیا اور اپنے جیجہ کے خلاف ریپورٹ دچ کروائی جس کے بعد اس ہتیاکان کا خلاصہ ہوا تھا گرفتاری کے بعد راجیش کو ہر اس دکان پر لے جایا گیا تھا جہاں سے اس نے ہتیا کا سامان خریدا تھا اور اس کے بعد اسے مسوری میں پکڑنے کے بعد راجیش بازار سے آئسکریم رکھنے والا ایک ڈیپ فریز اور لکڑی کاٹنے کی آری لائیا تھا جب دونوں بچے سکول چلے گئے تب اس نے اپنی پتنی کے شو کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا اس نے اپنے بچوں سے بتایا تھا کہ ان کی ماں دلنی چلی گئی ہے جو کچھ دنوں بعد واپس آ جائے گی پکڑے جانے کے بعد راجیش پولیس کو مسوری کی پاڑیوں میں اچھ جگہ پر بھی لے گیا جہاں اس نے انوپاما کے شووں کی تھیلیا پھین گی تھی ان دونوں کیسوں نے انسان کی مانسکتہ کو درشایا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس دور کے انسان اور جانور میں کوئی خاص فرق نہیں رہ گیا ہے فیلحال دلی کے شردہتی اکان میں آفتاف سے پوستاج ابھی جاری ہے امید ہے کہ جلد ہی اس پر سخت کاروائی کی جائے گی شردہ کے ساتھ ہوا یہ حادثہ اس کے پریوار کی اور سے بھی کمیوں کا گڑھ بنا رہا شردہ کا پریوار کے ساتھ کمیونکیشن گیپ اس کی ایک بڑی وجہ بنا اپنے بچوں کے سمپرک میں رہیے ان سے کھل کر بات کیجئے ان کی سمسیوں کو سنیے ان کا حل نکالنے میں ان کی مدد کیجئے تاکہ آپ کے بچے سیف اور محفوظ رہ سکیں جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال لکھئے خوش رہیے صحت مند رہیے جہن